ابھی میں اندر جانے والا ہوں لیکن ازان ہو رہی ہے اس وجہ سے خوشحال خان خٹک وہ عظیم شخصیت تھے جو کہ ایک ساتھ کئی فنوں کے مالک تھے جیسا کہ تلوار زنی شکار وغیرہ اس کے علاوہ خوشحال خان خٹک جو ہے ایک عظیم جنگ گزر چکے ہیں اپنے زمانے کے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پشت و زبان کی ترقی کے لیے انتہائی زیادہ محنت کی ہے ایک عدیب اور شاعر کے طور پر خوشحال خان خٹک کے شعر و شاعری میں ایک بہت بڑا سبق ہے وہ یہ ہے کہ اس مٹی کے خدمت کے لیے سارے مسلمان اکٹے اٹھ جائیں اور اس مٹی کو جو ہے فرنگیو وغیرہ مغل کے جو لوگ ہیں جو کہ اس مٹی پر قابض ہونا چاہتے تھے اور اس مٹی پر اس علاقے پر قبضہ کرنا چاہتے تھے وہ ان کے قبضے سے آزاد کرنا تھا تو اس شعر و شاعری کے ذریعے خوشحال خان خٹک اپنے اس جوانوں کو پکارتے تھے اور ساتھ میں کچھ بہادری کی شعر و شاعری بھی کرتے تھے ہمیشہ ان کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ پٹانوں کا سر جو ہے کسی اور کے سامنے جوک نہ جائے اس وجہ سے وہ شعر و شاعری میں انتہائی اسے الفاظ یوز کرتے تھے کہ ہمیشہ پٹانوں کے لیے ان میں ایک بہت بڑا سبق ہمیشہ چپا رہتا تھا اس کے ساتھ ساتھ مٹی کے ازادی کے لیے وہ بہت زیادہ لڑ چکے ہیں مٹی کے ازادی کے لیے وہ بہت خدمات سارا انجام دے چکے ہیں اور اس مٹی کے خدمات کے وجہ سے وہ خوشحال خان خٹک جو ہے وہ بہت زیادہ تکالیف بھی اٹھا چکے ہیں